ایڈ یوزر کے ساتھ ایک بہت بڑی پرابلم ہے وہ پرابلم کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی فون خریدتے ہیں اور فون خریدنے کے بعد within a year ان کا فون سلو ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ پرابلم صرف وہی فون کے ساتھ نہیں ہے جو فون سستے ہیں یہ پرابلم زیادہ تر دیکھا جائے تو جو 20,000 کے بھی فون ہیں ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے ابھی ہمارے فون سلو ہوتے ہیں ہمارے فون میں پرابلم آنی لیگ ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ہم ہمیشہ ہارڈ ویر کو کوشتے ہیں کہ ہمارا ہارڈ ویر نہیں سہی ہے ہمارا ہارڈ ویر کمپیٹیبل نہیں ہے جس کی ویسے یہ فون سلو ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں بلکل ایسا نہیں ہے آپ کو ہمیشہ ہارڈ ویر کو نہیں بلکہ اپنے سوفٹر کو دیکھنا چاہیے جو آپ سوفٹر یوز کر رہے ہیں یا جو جیزیں آپ فون کے اندر یوز کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے اور پرابلم کو کیسے رکٹیفائی کرنا ہے اور کیسے اس کو ریزول کرنا ہے بینا ہارڈ ویر کو چینج کی ہوئے بینا فون کو اپنے چینج کی ہوئے تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ بینا کوئی سوفٹر کو یوز کی ہوئے آپ کس طریقے سے اپنے فون کو فاسٹ کر سکتے ہیں ہلو دوستو میرا نائے مکسود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینجل ٹکی ہیلپ ٹپس ابھی تک اگر آپ نے میرے چینجل کو سسکرائب نہیں کیا اس سے پہلے آپ بٹم سائٹ پہ میرے چینجل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا بالکل نہیں بھولیں کیونکہ اگر آپ پانا چاہتے ہیں میرے ویڈیو کا لیٹس اپ گیٹ تو آپ کو کلک کرنا پڑے گا بیل آئیکن پہ اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اپنے فون کو فاسٹ کر سکتے ہیں ہمارے فون میں یہ پرابلم آہی جاتی ہے کہ جیسے ہم ایک سال یا پھر اس سے کم سمیمے فون کو یوز کرنا ہی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی پرفارمنس ڈاؤن ہو جاتی ہے اور ہمیں لیک کا کافی زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے اور جب بھی ہم اپنے فون کو یوز کرتے ہیں تو کافی سلو چلتا ہے وہ فون تو آپ کو سمپلی کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو جانا ہے اپنے فون کے اندر سیٹنگز پہ جیسے ہی کلک کرتے ہیں اور آپ کو جانا ہے اب آؤٹ فون پہ اس کے بعد اب آؤٹ فون پہ جانے کے بعد آپ کو کلک کرنا ہے ورزن پہ جو ہے فوٹ یا فائیو ٹائم ٹیپ جیسے فائیو ٹیم ٹیپ کرتے ہیں آپ کا ڈیولپر موڈ کا جو آپشن ہے وہ ہو جاتا ہے انیبل اگر آپ کے فون میں انیبل ہے تو آپ کو یہ سٹپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد سمپلی کچھ نہیں کرنا ہے جاتے ہیں means کچھ phone کی settings مل جاتی ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ کو کچھ settings میں سے دو تین settings ایسی animations related animations related جو setting ہے اس کو آپ کو scale کرنا ہے وہ کرنا ہے 0.5 0.5 x پہ کرنے کے بعد آپ کو کرنا ہے اس کے بعد کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو آنا ہے نیچے کے side میں جیسے scroll down آپ کرتے ہیں وہاں پہ ایک option آپ کو ملتا ہے background limit application کا background limit application میں کیا ہوتا ہے کہ آپ limited کر سکتے ہیں جو بھی آپ background میں application کھولتے ہیں وہاں پہ number of application کھلیں گے تو وہ automatically وہاں سے ہٹ جائیں گے ہوتا ہے یہ ہے کہ android کے اندر کوئی ایسا option نہیں ہوتا کہ آپ application کو close کر پائیں جب آپ background application میں جاتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ close کر پاتے ہیں لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی نہ کرنا پڑے اور وہ automatically وہاں سے ہٹ جائیں تو آپ simply یہ background limit application کا use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو پہلا option بتایا scale کا option جہاں پہ آپ 0.1 animation کو آپ select کر رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہونی والا ہے آپ کو تو میں آپ کو بتا دوں اس سے جو فائدہ ہونی والا ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جو speed ہے phone کی جب بھی آپ کسی app کو open کرتے ہیں جب بھی آپ کسی app کو close کرتے ہیں تو اس کے time duration جو کافی زیادہ لگ رہا تھا وہاں پہ یہ کم ہو جائے گا اس کے بعد آتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے phone کو use کرتے ہیں phone کو use کرتے کرتے آپ کے cache میں کافی زیادہ temporary یا پھر میں کہوں junk file store ہو جاتی ہے جس کو ہم delete نہیں کرتے ہیں simply آپ کو کوش نہیں کرنا ہے سارے phone کے اندر ابھی application by default available ہوتا ہے temporary file delete کرنے کا آپ کو جانا ہے وہاں پہ اس کے اندر اس کے بعد آپ کو delete کرنی ہے temporary file ایک option جو کی کافی important option ہے اور ہم اس کو use easily کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارا phone خو جاتا ہے تو جب بھی ہمارا phone خونے کے بعد location جو ہے وہ location mode ہمارا on ہوتا ہے تو ہم اپنے phone کو find out کر سکتے ہیں means اپنے phone کا پتہ لگا تکتے ہیں location کی ہمارا phone کہاں ہے اور آپ نے اگر ابھی تک یہ ویڈیو نہیں دیکھئے کہ کیسے آپ اپنے phone کو find out کر سکتے ہیں تو میرے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے تو آپ کو ضرور پتہ چل جائے گا simply آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو جانا ہے اپنے setting کے اندر اور location پہ جا کے اپنے location کر دینا ہے off جیسی آپ اپنے location کو off کریں گے تو آپ کا جو performance تھی phone کی وہ performance level تھوڑا سا up ہوگا کیونکہ اس کے off کرنے کے بعد hardware کا جو uses تھے وہ کم ہو جائیں گے آپ کو بتا دوں کی do not use کیا animation wallpaper آپ اپنے phone میں animation wallpaper کا کم سے کم use کریں آپ simple static wallpaper کا use کریں گے جب animation wallpaper کا آپ use کرتے ہیں تو اس سے جو آپ کا processor ہے آپ کا processor کافی وقت کرتا ہے جس سے آپ کا hardware uses ہوتے ہیں اور آپ کا phone ہو جاتا ہے slow آپ کو بتا دوں کی آپ heavy جو app ہوتے ہیں اس app کا use نہ کریں جس طریقے کا آپ کا processor ہے اس طریقے کے آپ app کا use کریں کیونکہ simply ہوتا یہی ہے کہ ہمارا phone میں جو android processor ہے وہ processor ہے کم اور ہم use کرتے ہیں کافی heavy application جس کی وجہ سے بھی ہمارا phone lag کرتا ہے یہ رہے کچھ چھوٹے چھوٹے step جس کے بارے میں آپ کو بتایا لیکن اگر یہ سب کرنے کے بعد بھی آپ کا phone hang کر رہا ہے تو simply سب سے last option ہے جس کا آپ use کر سکتے ہیں وہ ہے آپ کا phone کو reset کرنا simply آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو جانا ہے setting option پہ آپ نے آپ کو phone کو reset کرنا ہے reset کرنے کے بعد آپ کا phone ویسی ہو جائے گا جیسے آپ نے نیا لیا تھا اور پھر اس کے بعد آپ کے اس speed میں جو problem تھی وہ کافی حد تک sol ہو جائے گی اور اپنے phone کو آپ آسانی کے ساتھ اچھے طریقے سے use کر پائیں گے بینہ lag ہوئے جی ہاں دوستو یہ میرے ویڈیو کو کسا لگا آپ مجھے ضرور بتائیں اور ابھی تک اگر آپ نے میرے ویڈیو کو like نہیں کیا تو اس کو like up ضرور کریں اور مجھے انسٹا اور facebook پہ follow ضرور کریں میرے انسٹا اور facebook کے id ہے ٹیک ہیلپ ٹیپس